اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا ذمہ داری سمجھ میں آگئی کہ صرف نماز ذمہ داری نہیں ہے یہ پورا پیکج ہے یعنی تم ہمارا دین کو بول کر لینے تھا ہمارے سپاہی بن گئے سے اب سمجھ میں آگئی کہ عبادت بھی ہے دعوت بھی ہے اقامت بھی ہے ریڈی ہو ریڈی اسٹارٹ کرو کہاں سے فاقیم السلاح تو چلو نمازی سے شروع کرو تو نماز کو قائم کرو وَعَاتُ الزَّكَاة زکاة کا سسٹم کو لاغو کرو اور پھر وَعَاتَ سِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ سے چمڑ جاؤ اب آپ کہیں گے اللہ سے کیسے چمٹیں اللہ تعالیٰ تو براؤل وراؤل 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 بہت دور ہے کیسے چمٹیں اللہ تعالیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں میں دے رہا ہوں نا ذریعہ چمٹ نہیں میں اپنا کلام دے رہا ہوں اس سے چمٹ جاؤ اس قرآن کو اڑنا بچھانا بنا لو اس سے چمٹ جاؤ تو یہ دے ایک چمٹے کے جھن ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَ مَوْلَاكُمْ وہ تمہارا کارساز ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّسِيرُ تو کتنا بہترین مولا ہے کتنا بہترین مددگار ہے تو اس بات پر بھروسہ کیے صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخ رہ کیا کی نہیں کیا تو اگر آج کی امت مسلمہ بھی اس تمام آیتوں پر بھروسہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ سرخ رہ کرے گا کی نہیں کرے گا اگر سائزیبل قوانٹیٹی میں کر لے تو سائزیبل قوانٹیٹی میں امت اگر نہیں آگے بڑھے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی بس یہ ہے کہ اس میں جو لوگ آگے بڑھیں گے لیکن سائزیبل قوانٹیٹی میں نہیں رہیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دے دے گا کچھ اور درجہ دے دے گا اور ان کو آخرت میں سرخ رہ کر دے گا امت دنیا میں اگر سرخرو ہونا ہے تو ان کو سائزیبل قوانٹیٹی میں جہاں انہیں قربانی دینی پڑے گی اور آگے آنا پڑے گا قربانی ویسر جہاں تیر گولی کھانا نہیں رہتا دین کے مسئلے کو سلجھانے کے لئے رات رات پر جاگنا بھی یہ بھی قربانی رہتی ہے ایک ایک مسئلہ فز جاتا ہے تو دس دس دن در دماغ ڈسٹرپ رہتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب کیا ہوگا کیونکہ پوری دنیا تو مائکروسکوپ لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن پر ٹورچ لے کر بیٹھے رہتی کہاں کوئی لوپ ہول ملے گا اس پر اٹیک کریں کیونکہ پورا دین جو ایک اورگنائز ہوئے میں اب اس میں سے ایک چیز کو اٹھا کر اس پر اٹیک کر دیتے تو آپ کو پھر اورگنائز مطالعہ کر کے پھر اس کا جواب لانا پڑتا ہے تو آپ اس کے لئے کتنا دماغ ٹھوڑی تو یہ بھی قربانی ہے ہے کی نہیں آپ سورہ توبہ کا جواب دینے پیٹھیں گے آپ کی حالت خرام ہو جائیں گے سود کا پورا جب تک باری کی صاحب سٹڈی نہیں کریں گے آپ سود کا خواست کو واضح نہیں کر پائیں گے وہ تو لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فائدہ مند چیز ہے غامدی صاحب کو لگتا ہے کہ اس سے بڑی تو نعمتی کوئی چیز نہیں ہے جو ویسٹر نے ہم لوگ کے دیا ہے لگتا کہ نہیں ہو بچ زہر کو شوکر کوٹڈ کر تو میٹھا لگے گا کھانے میں تو بڑے بڑے علماء کو لگتا میٹھا لگتا کہ فلیٹ تو فری بھی مل گیا ہم کو یہ امائی صداد ہے رہو بس تو کہتا ہے کہ ان کا تو تھینکس بولنا چاہیے تم لوگ اس کے نظام کی چکر برباد کرنے کے چکر میں پڑے ہو تو اس کے لئے کتنا دماغ پھوڑی کرنے پڑتے ہیں پھر دماغ دین ایسی چیز ہے کہ وہ جہاں مطلب فیوچر کی بات زیادہ گہرائی سے کرتا ہے اور شورٹ ٹم فائدہ کے بارے میں زیادہ کم کرتا ہے لیکن انسان تو جلد باز ہوتا ہے لیٹر ہاف کی بینیفیٹ زیادہ دین دیکھتا ہے اور فرسٹ ہاف کے کم دیکھتا ہے لیکن آپ کو دلیل سمجھانا پڑے گا لوگ تو جلد باز ہوتے ہیں پہلے ہاف میں انجوائے کرنا چاہتا ہے آپ عورتوں کا ہی معاملہ لے لیجئے تو آپ کیا ہیں کہ عورتوں میں کیا ہیں کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ لائف جتنی ملی ہے نا اس کو فرسٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دو ساٹھ سال کے عمر ہے نا تیس تیس میں ڈیوائیڈ کر دو تیس سال میں انجوائے ہے تیس سال میں کام ہے آپ تم کو کس میں کرنا ہے یہ بتاؤ یہ سٹوڈنٹ کبھی یہی معاملہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا بیٹا فرسٹ ہاف میں اگر انجوائی کرو گے کلاس چل لے ہوگے آج تم گھوم رہا ہوگے تکل ہو کر کے جائے نا گیٹ کیپر لگو گئے چپراسی لگو گئے ادھو لوگوں میں ٹکھاتے رہو گئے سہل ہی نہیں ملے گیا کوئی بھی آگے ڈانٹ کے چلا جائے گا لیکن فرسٹ ہاف میں اگر محنت کر لوگے تو بعد میں حالی سائن کرنے کا جائے پیسہ ملے گا سب لوگ سہل اٹھ کر رہے ہیں یہی دنیا گریبا ہے اب اسی طرح معاشرتی نظام آبنا یہ عورتوں کے بارے میں بھی اسلام کہتا کہ حسن دیا ہوں لیکن اسی حسن سے تم کو لیٹر ہاف کی تیاری کرنے اسی حسن کے وجہ سے مرد حضرات شادے کرنے پر مجبور ہوں گے تمہارے ساتھ گھر بسانے پر مجبور ہوں گے تو یہ فرسٹ ہاف میں تم محنت کر لو لیٹر ہاف میں تمہاری عزت ڈگنیٹی بڑھتی چلی جائے گی تم کو بیوی کا درجہ ملے گا تم کو ماں کا درجہ ملے گا تم کو نانی اور دادی کا درجہ ملے گا ایک وقت آئے گیا کہ پورے خاندان میں کوئی اوف نہیں کر پائے گا تم کو جس نے اوف کر دیا اس کے پوری زندگی کی محنت برباد ہو جائے گی اس کی جنت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا تمہارے ہتھیلی میں کیا جنت تمہارے قدموں کے نیچے جنت ڈال دائے گا اب اس سے زیادہ رتبہ کوئی غیر مسئلہ عورت سوچ بھی سکتی ہے بے لوس محبت کوئی کرنا ہے ماں سے بے لوس محبت دادی سے نانی سے کسی دیگنیٹی بڑھتی ہے عمر کے ساتھ डیگنیٹی بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن اسے کرنا کیا پڑتا ہے کہ شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے اور نانی کی جو عزت رہتی ہے تو کوئی نواسی کر رہے ہوں گے تب ہی تو نانی کی عزت ہے کوئی ماں کی جو عزت ہے تو کوئی بیٹی عزت دے رہے ہوں گے تب ہی تو ماں کی عزت ہے اللہ تعالی نے کہا کہ بیٹی ہو نواسی ہو تو شروع میں محنت کر لو اپنی ماں کی خدمت کر لو اپنی نانی کی کرلو اپنی دادی کی کرلو تو پھر جب تم اس عیج میں جاؤ گی تو تمہاری عزت ہوگی اور ویسٹ نے کہا نہیں ہم پہلے انجوائے کرلیں گے بعد میں جہاں گھر سے نکالے جائیں گے تو وہ کہاں کہ ٹھیک ہے تم جائے انجوائے کرلو 20-25 سال جب تک حسن ہے اس کے بعد اللہ مارک نکالیں گے تم کو تو اولڈ ہاؤس میں پھر روتے کیوں تو تو یہ دنیا کا رواج ہی ہے کہ آپ کو ہاف محنت کرنی ہے اور ہاف جہاں آرام کرنا اب تمہاری چواہیس ہے کہ تم فرسٹ ہاف میں آرام کرنا چاہتے ہو کہ لیٹر ہاف میں کرنا چاہتے ہو اسلام کہتا کہ لیٹر ہاف میں آرام کرو کیونکہ اس وقت بے بسی بھی ہو جاتی ہے تو تمہارے خاتمہ بلخیر ہو جائے گا بچپن میں تو اتنا زیادہ عزت ڈگنیٹی کسی نے ڈانڈ دیا کسی نے کچھ کر دیا یہ تو کوئی مسئلہ زیادہ نہیں رہتا ہے لیکن بڑھا پہ میں تو کوئی آئیسے کھالے کھانا جائے تھوڑا سا گھسکا کے دے دیتا حالت ہے ایگو مسئلہ ہو جاتا ارے نہیں دینا نہیں تو کھانا لیکن اس طرح مت دکھائے کرو کتنا ایگو جی ہے وہ سنسی ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں باتا ہے اوف نہیں کر سکتے بیٹا یہ لیتا ہے ایسے کر دیتا حالت میں جا میرا موڑی خراب ہوگی اب نہیں کھانے بچہ اگر چون کر دیتا ہے کچھ کر دیتا ہے تو کتنا موڑھ خراب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں بہت تمہاری عزت بڑھا دیں گے لیکن وہ عزت کر کے آئے رہو گے تب تو یہاں بہت عزت انجوائے کرو گے تو اس لحاظ سے اب یہ سب سسٹم سمجھانا کتنا مشکل کام ہے تو وہ یقینی بات ہے کہ اس کے لئے سٹائل کرو کوشش کرو دن رات لگاؤ تو پھر یہ بات پیش کرو گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرو گئے